نمشکار دوستوں میں راج سپرمنیم اپنے چینل ریٹرو میجک میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو میرا قصہ ہے وہ نائنٹین ففٹی سیون میرلیز بھی مدر انڈیا سے ہے جی ہاں محبوب کھان صاحب کی مگنم اوپس مدر انڈیا کہتے ہیں اس زمانے میں ساٹھ لاکھ روپے اس فلم میں خرچ ہوئے وہ الگ بات ہے کہ باکس آفیس میں دس گناہ زیادہ کمالیا اس فلم کے بنتے ہوگا محبوب کھان صاحب نے کوئی غذر نہیں چھوڑی اول درجہ کا سنگیت نوشات صاحب نے اس فلم میں بہت سارے اومدہ قسم کے گانے بنائے اور آج کا میرا وشہ اسی ایک گانے کو لے کے ہے وہ گانا تھا دخ برے دن بی تیرے بیعہ اب سک آئے ہو رے رنگ جی ون میں نیا لائے ہو رے اس گیت کو محمد رفی صاحب نے شمشاد بیگم جی نے مننا دا یعنی کہ مننا دے جی نے اور آشا بوسلی جی نے مل کے گایا تھا گانے کے چند مہینوں کے بعد محبوب کھان صاحب نے نوشات صاحب کا ایک دن بلائیا اور پریویو تھیٹر لے گئے اور ان کو اس گانے کی جو شوٹنگ ہوئی تھی اس کے رشس وہ دکھا دی اور رشس دیکھنے کے بعد نوشات صاحب سر پیٹنے لگے تو مہبوب کھان نے پوچھا کہ کیا بات ہے وہ بولا بہت بڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے مہبوب میاں وہ بولا کیا ہوا تو نوشات صاحب نے کہا کہ اس گانے میں چار آوازیں ہیں یعنی کہ محمد رفی صاحب کی بھی مننا دا کی بھی ہے شمشاد جی بھی ہے اور آشا جی بھی ہے اور ایک آواز کے پر ترن دوسری آواز آتی ہے آپ نے اپنے جو تو کردار ہے ان پہ چاروں آواز رڈال دی یعنی راج کمار صاحب کے لئے رفی صاحب بھی گاتے ہیں اور مننا دا بھی گاتے ہیں اور نرگس جی کے لئے شمشاد جی بھی گا رہی ہیں اور آشا جی بھی گا رہی ہیں اب یہ سننے کے بعد مہبوب کھان صاحب نے کہا ارے بھائی شوٹنگ تو ہو گئی ابھی کچھ ہو نہیں سکتا تو نوشات صاحب نے کہا آپ بہت بڑے ڈریکٹر ہو اگر اس کو پاس کر دیا گیا تو لوگ ہسیں گے اپر کچھ سوچ بچار کے بعد مہبوب کھان صاحب نے کہا نوشات میاں آپ کا سنگیت اتنا اندہ ہے اتنا زبردست ہے آپ دیکھئے کسی کو پتا نہیں چلے گا اور واقعی کسی کو پتا نہیں چلا کہ ایک بہت بڑی گڑ بڑ بڑ بڑی بلنڈر اس فلم کے اس گانے میں ہوئی ہے اب جب یہ گیت آپ پردے پہ دیکھیں گے یا آپ نے بھی ٹی وی میں دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا یہ گڑ بڑ کیا ہے سیم راج کمار صاحب پہ رفی صاحب کی بھی آواز آتی ہے اور منہ دا کے بھی اور نرگس جی پہ شمشات جی اور آشا بوسلی جی کی جو بھی ہے میوزک اتنا پاورفل جب تھا لوگوں نے سب کچھ نظر انداز کر لیا کسی کی ذہن میں بھی یہ بات نہیں اور اس کا قصہ یہی سمت کرتا ہوں بہت ہاں یہ گانا آپ ضرور دیکھئے مزا آئے گا پھر ملتا ہے اگلے ریٹرو میجک کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ملتا ہے